سحی بخاری اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان بائیس آیتوں کے بارے میں پارہ نمبر سولہ کی پہلی آیت کی یہ تفسیر میں آپ کو حدیث سے دے رہا ہوں حضرت عبی بن کعب اللہ کی نبی کو فرماتے ہوئے سن رہے ہیں اِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِبًا فِي بَنِي اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِبًا فِي بَنِي اسرائیل بعض روایتوں میں اس آتا ہے ایسا خطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا ذکر الناس یوماً حتی اذا فاضت العیون ورقت القلوب سبحان اللہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ایسی تقریر حضرت موسیٰ نے کی کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دلوں میں رقت تاری ہو گئی دلوں میں اللہ کا ڈرہ آ گیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے پوچھا حضرت موسیٰ سے فَسُئِلَ اَيُّ النَّاسِ اَعْلَمْ اے موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی پوچھ رہا ہے سب سے زیادہ لوگوں میں علم رکھنے والے کون ہیں کیا سوال ہے اَيُّ النَّاسِ اَعْلَمْ سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں حضرت موسیٰ نے کہا نبی تھے نبی سے زیادہ علم کس کو ہوتا ہے نبی سے زیادہ علم کس کو ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا جواب یہ تھا اَنَا اللہ نے مجھے الْحَمْدُ لِلَّا علم دیا علم اس وقت جو ہے اس زمین پر اللہ نے مجھے علم دیا ہے فَعَتَبَ اللَّهُ عَلِي اِذَ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ میں الفاظِ حدیث پڑھ رہا ہوں اس لئے ایک بڑے جلیل قدر نبی کے بارے میں ہے بہت بڑے پیغمبر کے بارے میں ہے کچھ بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے اس لئے میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلِي اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عطاب یہ کیا کہ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلِي ناراض ہوا اِذَ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَي کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہیئے تھا کہ وہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے وہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے فَعَوْحَ اللَّهُ عِلَي اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف اِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْن وَعَلَمُ مِن کیا کہا اللہ نے میرا ایک دوسرا بندہ ہے مجمع البحرین جہاں سنگم ہوتا ہے دو سمندر آ کر جہاں ملتے ہیں وہاں پر میرا ایک بندہ ہے وَعَلَمُ مِن کو تیرے سے زیادہ جانتا ہے اللہ اکبر اسے تیرے سے زیادہ علم ہے سبحان اللہ فَقَالَ مُوسَى يَا رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ کیا الفاظ ہیں موسیٰ نے کہا اے اللہ میں کیسے وہاں تک پہنچوں فَقَالَ مُوسَى يَا رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ اے اللہ تبارک و تعالی اے میرے پروردگار کیسے میں وہاں پہنچوں قَالَ تَأْخُذْ مَاكَحُوتًا فَتَجَعَلُهُ فِي مِكْتَل اللہ تعالی نے کہا ایک مچھلی کو لے لو اسے ایک اپنی بیاغ میں رکھ لو فَحَيْتُمَا فَقَدْ جَهَاں پر یہ مچھلی کھو جائے گی فَهُوَ سَمَّ تو سمجھ لو وہ جگہ وہی ہے وہی ڈھوننا واقعہ ہے لمبا سا واقعہ ہے سارا واقعہ آپ کے سامنے نہیں کہوں گا میرا واقعہ بیان کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے اس میں میرے اور آپ کے لئے سبق کیا ہے اس سارے واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لئے سبق کیا حضرت موسیٰ گئے الحمدللہ شاہ بن نون کو ساتھ ملے کر کے گئے ساری باتیں ہیں ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے خضر علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی علم حاصل کرنے خضر نے کہا کہ بھئی تم میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ سبر کروں گا آیتیں اس طریقے ہیں قَالَ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں دونوں مل کر چلے کشتی میں سوار ہوئے کشتی کے پاکھٹ کو ایک لکڑی کو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے توڑ دیا موسیٰ نے سوال کیا یہ پھر دوسرا مسئلہ پیش آیا ایک بچے کو مار دیا موسیٰ نے سوال کیا تیسرا واقعہ پیش آیا یہ گاؤں کے اندر دیوار بنا دی موسیٰ نے سوال کیا میں نے مختصر کہا ہے تین چیزیں پیش آئی اور تینوں مرتبہ حضرت موسیٰ نے سوال کر دیا جو کنڈیشن رکھی گئی تھی جو شرط رکھی گئی تھی وہ شرط نہیں ہوئی تو دونوں حضرت خضر علیہ السلام نے وجہ بتائی میں نے یہ کام کیوں میں نے لکڑی کیوں نکالی کشتی کے اندر سے کہا آگے ایک ظالم بادشاہ ہے ہر اچھی کشتی کو نکال لیتا ہے پھر دوسرا واقعہ اور انہیں کہا یہ بچہ بڑا ہو کر بہت زیادہ خراب ہو جائے گا اس کے ماباپ اس کی وجہ سے کفر کی طرف چلے جائیں گے اللہ اکبر اَن يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانُ وَكُفْرَ اس سے بہتر ہے سبحان اللہ انہوں نے کہا اس سے بہتر اولاد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کر دیا ہے پھر تیسرا کہا وہ جو دیوار ہے اس کے نیچے یتیم بچوں کا مال ہے بہت لمبا واقعہ ہے علماء اکرام اس واقعے پر کئی گھنٹے دیتے ہیں میرے اور آپ کے لئے اس میں عبرت کیا ہے بس اتنا لفظ میں کہوں اور بات آگے لے کر جانا میں انشاءاللہ تعالی مناسب سمجھتا ہوں عبرت یہ ہے میرے بھائی اس کے اندر علم جو ہے اللہ کی ایک نعمت ہے اور اتنا ہے علم اللہ دیتا ہے جتنا کہ اللہ چاہتا ہے سبحان اللہ جتنا کہ اللہ تبارک و تعالی آج یہاں علم کی بات ہے علم کے بارے میں آج کے پارے میں سبحان اللہ تین جگہ پر تذکرہ ہے کتنی جگہ پر تین جگہ پر ایک تو یہ آپ کے سامنے ہو گئے دوسرا الحمدللہ حضرت موسیٰ ہی کا لفظ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک بڑی اچھی دعا مانگی بہت سارے لوگ اس دعا کو مانتے ہیں وہ پارا نمبر سولہ ہی کے اندر ہے چونکہ دعا ہے اس لئے میں نمبر بتانا مناسب سمجھتا ہوں بہت اچھی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس اٹھائیس تک مان لیجئے اٹھائیس یہاں تک جو ہے سورہ تاہا کی آیتوں میں ربش رہ لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلِ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِيَ فْقَهُ قَوْلِ یہ جو دعا حضرت موسیٰ نے مانگی اس کا تعلق بھی علم سے ہے اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے اے اللہ میرے گلے میں جو گھانٹی ہے اسے کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 114 اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ عیم کے بارے میں اللہ کی نبی نے کہا اللہ نے نبی کو سکھایا دعا یہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم میں زیادتی اتا فرما آج علم کے بارے میں کچھ باتیں آئیں ہیں تین جگہ پر باتیں آئیں ہیں اس لئے کچھ پیغام آپ بھائیوں کے سامنے علم کے تعلق سے میں دینا مناسب سمجھتا ہوں پہلا پیغام یہ ہے جسے میں نے کہا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت عظیم نعمت ہے اللہ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں کا علم اتا فرمائے اللہ دین اور دنیا دونوں کا علم اللہ اتا فرمائے ہمارے نوجوانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں جہانوں میں اللہ ہم سب کو کامیابی اتا فرمائے مقدس رات ہے بڑی بار بار قطرات ہے اللہ سے ہم دعا کریں گے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار دوسری بات اس کے اندر علم جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمدللہ علا کل حال علم وہی اچھا ہے جس سے فیدہ ہو علم حاصل کر لیں اس علم سے نہ علم حاصل کرنے والا فیدہ اٹھائے اور نہ دوسروں کو فیدہ پہنچائے اس علم کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس لئے نبی نے فرما اللہ مجھے ایسا علم اتا فرما جو ناتے ہو نفع دینے والا ہو سبحان اللہ اور جو نفع دینے والا علم نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا انفع اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جس سے نفع نہ ہو اللہ اکبر کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا سوال یہ کیا کہ نکاح حضرت آدم اور حضرت احوہ کا کس نے پڑھایا سوال کیا ہے حضرت آدم مجھ سے ہی کیا دیریکٹ مجھ سے ہی اور سوال یہ کیا اس نے منا میں حضرت آدم کا اور حضرت احوہ کا نکاح کس نے پڑھایا مجھے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم سبحان اللہ اللہ نے جس کو خود میاں بی بی بنا کے پیدا کیا اس کو نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے حضرت آدم اور حضرت احوہ کا نکاح کس نے پڑھایا کہا مجھے نہیں کہا ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتا ہے اسے سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتا ہے علم یہ میں نے کہا اللہ کی نبی نے دعا سکھائی ہے اس علم کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جس سے فیدہ نہیں پہنچے میں کیا کروں گا معلوم کر کے میں معلوم ایک لاکھ سے زیادہ نبیوں میں اللہ نے قرآن مجید میں پچیس کا ذکر کیا ہے ٹونٹی فائن کیوں اس لئے کہ ہمارا تعلق اتنے سے کافی ہے اس سے ہمیں نفع پہنچے گا اور ہماری دنیا و آخرت اس سے صدر جائے گی ضرورت نہیں ہے ایسی وہ ساری چیزیں جس کے بارے میں نہ ہماری دنیا کا فیدہ نہ آخرت کا فیدہ ہے ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہی بیکار ہے سبحان اللہ علم تیسری بات علم کی زیادتی کی ضرورت اللہ کی نبی کو ہے نبی فرما رہے ہیں رب زدن علم کیا رب زدن علم اللہ مجھے زیادہ کا علم اللہ مجھے زیادہ علم دے اللہ کی رسول کو علم کی زیادتی کیسے علم زیادہ ہوگا ہر دن پڑھنا پڑے گا ہر دن مطالعہ کرنا پڑے گا مرتے دمتے قعیم حاصل کرتے رہنا ہے کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں کچھ کر لیا ہوں میں ایک مقام پر پہنچ گیا ہوں جس دن اس نے سوچا وہاں سے ختم ہو گیا ہوں ہر دن جب نبی کو علم کی زیادتی کی ضرورت ہے تو ہمیں نہیں ہے ایسا یہ لکھتے ہیں آسان البیان کے مصنف حافظ صلاح الدین صاحب نے اس کو لکھا ہے جب اللہ کی رسول کو ضرورت ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے جب نبی دعا مانتے ہیں اللہ مجھے مزید علم اطا فرما زیادتی اطا فرما علم کے بارے میں چوتی بات آپ کے سامنے کہہ کر بات انشاءاللہ تعالیٰ میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں اس لئے کہ مضامین بہت زیادہ ہیں علم میں غرور مت کیجئے اللہ کے لئے علم میں کبر جائز نہیں ہے تکبر جائز نہیں ہے علم میں تکبر جائز نہیں ہے میرے بھائیوں یہ اللہ کی نعمت ہے فارسی زبان کا ایک شیر ہے نہد شاخ پرمیوہ برخا کے زمین نہد شاخ پرمیوہ برخا کے زمین جس ڈالی میں جتنے زیادہ پھل لگے رہتے ہیں وہ ڈالی اتنی زمین کے طرف جھکی بھی رہتی ہے نہد شاخ پرمیوہ برخا کے زمین نیچے زمین کو لگ جاتی ہے سبحان اللہ جس شخص میں جتنا عیم آئے گا اتنا وہ ڈاؤن ٹو ارت ہونا چاہیے اتنا اس کو نرمی اس کے اندر آنی چاہیے اگر نرمی نہیں ہے سمجھ لیجئے یہ خالی گھڑا بک رہا ہے بھونک رہا ہے علم یہ نرمی کو چاہتا ہے علم یہ بردباری کو چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں وعیمتہ فرمائے جس میں توازو آ جائے انکساری آ جائے اللہ کبر والے علم سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا کے رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا کے رکھے قال الحسن بصری حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے لیس عالم انلا فوقہ عالم حتی ینتہی علی اللہ عز و جل کوئی عالم دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک عالم نہ ہو اللہ اکبر یہاں تک کہ اللہ کے پاس جاتی ہے یہ بات حتی ینتہی علی اللہ عز و جل اور آخر میں ایک اور چیز علم کے بارے میں ذہن میں آئی ہے لوگوں نے ایک تقسیم بنائی ہے علم لدنی اور علم شرعی کیا تقسیم ہے علم لدنی اور علم شرعی شریعت کا علم کتابوں میں موجود ہے اور علم لدنی جسے حاصل کرنے کے لئے موسیٰ گئے تھے وہ لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں حضرت خزر کو اللہ نے دیا تھا جی کیسا کہتے ہیں علم لدنی اور علم شرعی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تقسیم آپ کو کس نے بتایا اللہ کی نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بتایا حضرت علی نے بتایا کیسے آپ نے تقسیم کر لی ہمیں قرآن مجید میں اللہ نے بتایا خزر کا یہ علم ہے ہمیں معلوم ہوا ہمیں معلوم ہوا آپ کیسے تقسیم کریں گے اس لئے لوگوں کو اس مسئلے میں مت الجائیے اللہ کے لئے علم شریعت کا جو علم ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر الحمدللہ موجود ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے سے پہلے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری حدیث سنت رسول ہے جو ان دونوں کو تھامے رکھیں گے وہ کبھی گمرا نہیں ہوں گے اگر گمرا ہی نہیں چاہتے ہیں تو اس علم کو تھامے رکھیے یہی ہمیں سیدھا راستے پر انشاءاللہ لے کر جائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا حق اللہ ہمیں آدھا کرنے کے توفیق اطاف فرمائے